امام نوی کہتے ہیں یہ حدیث بہت سارے علوم و فنون اور بہت سارے آداب کو اپنے اندر لے ہوئے ہیں یہ حدیث بہت سارے علوم و فنون اور بہت سارے آداب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ دراصل یہ حدیث اسلام کی بنیاد ہے کہتے ہیں بل ہوا اصل الاسلام بل ہوا اصل الاسلام یہ حدیث اسلام کی بنیاد ہے ایک اور شعرے ہیں امام قرتبی یہ دو باتیں آگئی امام قرتبی اس حدیث کے حوالے سے بہت جامع قسم کی بات کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس حدیث کے حوالے سے یہ بات کہہ جائے تو کوئی بائید نہیں کیا بات یہ حدیث ام السنہ ہے یہ حدیث کیا ہے ام السنہ سنہ یعنی حدیث سنت کا مطلب حدیث اور ام معنی ما جیسے کہ سور فاتحہ کو ام القرآن سور فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا اور کوئی مثال دیجئے ان دونوں کے علاوہ جس کو ام کہا گیا سنت ام القرآن ام القرآن کس کو کہتے ہیں مکہ کو ام القرآن مکہ کو کہتے ہیں ام القرآن کس کو کہتے ہیں سور فاتحہ کو ام السنہ کس کو کہتے ہیں حدیث جبریل کو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں ان مثالوں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ ام السنہ کہہ کر کے وہ کیا تفسرہ کر رہے ہیں اس حدیث پر یعنی اس کی حیثیت وہی ہے جو حیثیت سور فاتحہ کی پورے قرآن سے ہے اس کی حیثیت احادیث کے باب میں وہ ہے جو قرآن میں حیثیت سور فاتحہ کو حاصل ہے سور فاتحہ کو ام القرآن اس لئے کہا گیا کہ جو بھی باتیں پورے قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں اجمالی طور پر سور فاتحہ میں اس کا بیان ہے مختصر طور پر اجمالی یعنی مختصر طور پر سور فاتحہ میں اس کا بیان موجود ہے جو بھی باتیں قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہی باتیں مختصر میں سور فاتحہ کے اندر آ گئی ہیں تو دوسرے لفظوں میں حدیث جبریل میں مختصر میں وہ باتیں ذکر کر دی گئی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ساری دواوین کے اندر باتیں پیش کی گئی ہیں تو گویا کہ مختصر میں وہ باتیں جو کی تفصیل کے ساتھ تمام حدیث کے اندر پیش ہوئی ہیں اس حدیث کے اندر وہی باتیں بہت مختصر طور پر پیش کر دی گئی ہیں اسی لئے امام ابن رجب کہتے ہیں یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے یہ بہت ہی ابن رجب کہتے ہیں یہ بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے بہت ہی عظیم الشان حدیث ہے کہ جس میں مکمل دین کی شرح موجود ہے موسیقی